چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کو آخر میں کیوں رکھا اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا آپ جانتے تھے کہ میرے شہید ہونے کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوگا میرے شہید ہونے کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوگا تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوا آپ کے بیٹے آپ کے خاندان کی روح روان یہاں تک کہ آپ کی نسل پاک کا بنیادی پتھر حضرت امام زین العابدین بھی شہید نہیں ہوئے اگر امام حسین اور پہلے شہید ہو جاتے تو علی اکبر بھی بچ جاتے اور پہلے شہید ہو جاتے علی اصغر بھی بچ جاتے عون و محمد بھی بچ جاتے قاسم بھی بچ جاتے کیونکہ یہ زید کا ٹارگٹ حسین تھا یہ زید کا نشانہ حسین تھا یہ زید حسین کو مارنا چاہتا تھا یہ زید حسین کو شہید کرنا چاہتا تھا حسین کے لہو کی یہ زید کو ضرورت تھی اگر حسین اور پہلے شہید ہو جاتے تو کوئی بھی شہید نہ ہوتا آپ اپنے زاویے سے سوچ رہے ہوں گے کہ حسین رحمت للعالمین کا نواسہ ہے حسین کی رگوں میں رحمت عالم کا خون ہے امام حسین ہرگز نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے کوئی بھی جہنم میں چل جائے امام علی مقام امام حسین ہرگز نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے کوئی جہنم کا ایتن بنے اس لئے موقع دے رہے ہیں پتہ نہیں کس پل میں کون پلٹ جائے اپنے شہادت کو آخر میں رکھ کر موقع دے رہے ہیں کیونکہ آپ کو وہ تاریخ یاد تھی نا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تلوار اٹھائی گھر سے باہر نکلے کس کو مارنے جا رہے ہیں میرے نبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں میرے نبی کو شہید کرنے جا رہے ہیں آ کر دستک دی ادھر سے میرے نبی نے دروازہ کھولا ادھر سے عمر کے دل کا دروازہ کھل گیا جو مارنے کے لئے آیا تھا خود حضور کے قدموں پہ مر مٹنے کے لئے تیار ہو بیٹھ خود آقا کے قدموں پہ مٹنے کے لئے تیار ہو بیٹھ پتہ نہیں کس پل میں کون پلٹ جائے کوئی بھی لمحہ کسی کے ذہن کو بدل دے امام حسین نے فرمایا یزیدیو اگر تمہاری غداری اور بے وفائی کو اہلِ بیت کا خون چاہیے اگر تم ہمارے خون کے پیاسے ہو اگر تمہاری تلوار کی نوک کو اہلِ بیت کا لہو چاہیے خون چاہیے تو لو میں تمہیں علی اکبر دیتا ہوں لو میں تمہیں علی اصغر دیتا ہوں اگر تم ہمارے خون کے ہی پیاسے ہو تو لو میں تمہیں عون و محمد دیتا ہوں میں تمہیں قاسم دیتا ہوں اگر تمہاری تلواریں ان سے اپنی پیاس بجھا کے خاموش ہو جائیں تو پھر مجھے مارنے میں جلدی مت کرنا مجھے مارنے میں جلدی مت کرنا اس لیے کہ جو علی اکبر کا قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے اس لیے کہ جو علی اصغر کا قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے جو عون و محمد کا قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے مگر سنو حسین کا قاتل قاتل مومن نہیں حسین کا قاتل قاتل دین ہے موسیقی